اید الازہ کا تیسا روز آج بھی سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کی جائے گی شہریوں نے بڑی عید کے تیسے دن کے بڑے پلان بنا رہی ہیں کوئی پارکوں اور باغات کا رخ کرے گا تو کسی نے دوستوں کے ساتھ مل کر نہر پر نہانے کا ارادہ کر لیا بچہ پارٹی کی بھی آج زید ہے کہ اپنے منپسند جانور دیکھنے چڑھیا کر جائیں گے زیادہ تر خواتین آج بھی کچن میں ذمہ داریاں سنبھالیں گی اور مزے مزے کے پکوان تیار کر کے گھر بانوں کو کھلائیں قیبر پختونخواہ میں عید پر بدترین لوڈ شیڈنگ عوام سراپہ احتجاج پشاور نشارہ مردان سمیت کئی شہروں میں مساہرے نشارہ میں مشسل عوام نے جیٹی روڈ بلوک کر دیا شدید نعر بازی احتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی کتارے لگئیں امبولنس بھی رش میں پھس گئی سابق وزیارہ کے پی پرویز خٹک کی گاڑی بھی رش میں پھس گئی آپ نے ووٹ دے کر اچھا فیصلہ کیا پانچ ساتھ سبر کرو پرویز خٹک کا شہری سے مقالمہ سوابی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف رانمہ پی ٹی آئی ست کیسر میدان میں آگئے بولے خبر پختونخواہ کی عوام سے تحریک انصاف کو ووٹ دینے کا انتقام لیا جا رہا ہے بس بہت ہو گیا لوڈ شیڈنگ کے خلاف اسمبلی فلور پر احتجاج ہوگا عوام میں بھی جائیں گے کرک میں بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف خواتین کا احتجاج ٹگئی روڈ بلوک کر دیا خبر پختونخواہ میں لوڈ شیڈنگ وزیالہال علی امین گنڈپور نے وفاق و نشانے پر اکلیا کہا کہ وفاقی حکومت کو خبر پختونخواہ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہوگا اس معاملے پر ہم چپ نہیں رہیں گے اگر انہوں نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو ان کا رویہ درست کرنے عوام نکلے گی وفاقی حکومت بجلی کے سلسلے میں خبر پختونخواہ کے عوام سے انتقام لے رہی ہے صبح کے حصے کی بجلی پہلے سے کم کر دی گئی وفاقی طرف سے جو کومنٹ کی گئی تھی پوری نہیں ہو رہی لائن آسیس کے معاملے پر صبحی حکومت واپرہ کے ساتھ مکمل تابن کر رہی ہے پی ٹی ایم کی حکومت ہمیشہ کی طرح جھوٹ اور غلط بیانے سے کام لے رہی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جاری کردہ شیڈول پر عمل درامت نہ ہونے کی شقعات میں لہی ہے عبر بختونخواہ میں لوڈ شیڈنگ کا جن قابو میں نہیں آ رہا وزیراعلاق عبر بختونخواہ کا بٹن آن آف کرنے کا دعویہ ٹھوس ہو گیا وزیراعلاق عبر بختونخواہ پیسر کریم کنڈی کی قیرہ رسم گفتگو کہا وزیراعلاق کو عمام نے بھرپور ووٹ دے کر کامیاب کیا مسائل کا حل ان کی ذمہ داری ہے اگر وزیراعلاق سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ حل نہیں ہوتا تو میں خود وزیراعظم سے بات کروں گا وفاقی بجل پر پیپس پارٹی کو خدشات ہیں بجل پر پیپس پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ملک میں اتحادی حکومت ہے مزاکرات کے ذریعہ ہمارے آپس کے خدشات دور ہو جائیں گے وزیراعظم شباہ شریف سے امید ہے کہ وہ افام و تفہیم سے بپس پارٹی کے خدشات دور کریں رکنے صبح اسمبلی فضل الہی نے رمان باباگ بریڈ اسٹیشن میں داخل ہو کر دس ویڈرز کی بجلی بحال کر دی بجلی بحالی کے انوکے انداز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں رکنے اسمبلی کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ گریڈ اسٹیشن میں چار پائیوں پر لیٹے دیکھے دا سکتا ہے پیسکو کا ایم پی ایف فضل الہی کے خلاف کاروائی کا فیصلہ ایس ڈیو رشید گھری سب ڈبوین پیسکو نے رحمان بابا پولیس ٹیشن کو مراسلہ لکھ دیا فضل الہی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ایف پیار درج کرنے کے درخواست مراسلے کے مطن میں کہا گیا ہے کہ ایم پی ایف فضل الہی اور جمیل نامی شخص نے پنتالیس افراد کے حمران حمان بابا گریڈ اسٹیشن پر دعوی بولا فضل الہی نے پولیس کی موجودگی میں زبردستی اخون آباد اور جلوزان فیڈر چلوا دیئے زبردستی فیڈر چلوا کر پیسکو کو چھپیس لاک چالیس ازار پے کا نقصان اٹھانا پڑا وزیر اللہ پنجاب مریم نباز نے عوامی خدمت کی نئی نسال قائم کر دی عید پر اٹھالیس گھنٹے مسلسل صفائی سترائی اور الائش اٹھا کر پنجاب حکومت نے عوامی خدمت کا نیا رقاڈ قائم کر دیا وزیالہ پنجاب کی وزیع بلدیات زی شان رفیق سیکٹری وزاعت بلدیات محمد شکیل کو شاباز پنجاب بھر کے میوسپل اداروں ویس منجمنٹ کمپنیوں زل انتظامی آل ویو ایم سی کے افسران اور عملے کو بھی شاباز عید پر صفائی سترائی اور عوام کی مثالی خدمت پر وزیعالہ مریم نباز کا افسران اور عملے کو انام دینے کا اعلان پنجاب بھر کے منتق برکان کبھی برپور ساتھ دینے پر شکریہ کا آپ پیغام عید کے تیسرے دن بھی پورے صوبے میں صفائی کا یہی میار برقرار رکھنے کی ہدایت صفائی سترائی کے مہم شہریوں کے تعاون پر ممکن ہوئی ہے وزیعالہ پنجاب کا اظہار تشکر کہا کہ راستوں کی دولائی کے علاوہ ارکے غلاب چھڑک کر بدبو اور تافن کا بھی خاتمہ ہوا الپلائن کے ذریعے الڈبلوی ایم سی نے ان علاقوں میں بھی صفائی کی جو ان کی ذمہ داری نہیں تھی یہ ہے خدمت اور فرض کی روشن مسال حکومت اداروں شہریوں نے مل کر ایک مثال قائم کی اتحاد تعاون اور محنت سے پنجاب کو مثالی صوبہ بنا سکتے ہیں ملکی ترقی کے لئے سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا ہوگا حکومتی اخراجات میں کمی نہ ہونے کی بات درست ہے ہم پر تنقید کی جا رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف نہیں دیا جب ادارے اربو روپے کے نقصانات کر رہے ہوں تو ریلیف کیسے تھے ذریعظم کو جلد ریپورٹ دیں کہ ایک 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 اداروں کو بند کرنا ہے وفاقی وزیخ دانہ محمد اور انگزیب کی فریس کانفنس کہا کہ خیرات سے سکول ہستال چل سکتے ہیں ملک نہیں ملک ٹیکس سے ہی چلتے ہیں جو شعبے ٹیکس نہیں دے رہے انہیں نظام ملا رہے ہیں اکتی سے بتیس دار ریٹیلرز ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں ریٹیلرز پر جولائی سے ٹیکس کا نفاظ ہوگا ٹیکس چھوٹ کو بتا دریج ختم کرنا ہے ایبیار میں بہتری کے لیے دمات کر رہے ہیں ٹیکس ڈیجیٹل آئیڈیشن سے کرپشن میں کمی ہوگی بیبس پارٹی نے اداروں کے نشکاری کی مخالفت کر دی سبائی وزید ناصر حسین شاہ کہہ کرنے ہیں کہ ہر ادارے کو پرائیوٹ کرنا مناسب نہیں اداروں کے خراجات کم کر کے بہتری کی جا سکتی ہے بیبس پارٹی ہر ادارے پر بات کرے گی پوری کوشش ہوگی کہ باتچیس سے مسئلہ حال ہو بانی پی ٹی آئی کی علمیہ یہ ہے کہ ہر بات اپنے اردگرد رکھتے ہیں جب وہ وزیر آزم تھے تو انہیں فوسہ میں تمام ادارے اچھے لگتے تھے اقتدار سے ہٹے تو سب خراب ہو گئے انہیں آئینی طور پر عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا انہوں نے اسمبلیہ توڑنے کی کوشش کی دو صوبوں میں حکومت تھی تو وہ توڑ دیں گرفتاری سے بچنے کے لیے پیٹرل بموں میں کا استعمال کیا بانی پی ٹی آئی نے سیاسی کارکنوں کو بدتمیزی کے تعلیم دی انہیں شدت پسند بنایا نومائی کو ملک کو نقصان پھنچایا امید رکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے کچھ سیکھ کرائیں گے بجٹ اصلاحات نے آئی ایم ایف سے موحدے کے امکانات روشن کر دیا اندہ مالی سال میں اداف حاصل ہو سکتے ہیں بجٹ میں اصلاحات مالیاتی خسارہ کم ہونے کا امکان ہے خسارے میں کمی سے بیرونی دباؤ کم ہوگا سخت پالیسیوں کی وجہ سے ترقی میں کمی ہو سکتی ہے آئندہ مالی سال میں شرعہ نمو تین فیصد تک کم ہوگی پیچ ریٹنگ کی جاری ریپورٹ کی مطابق پربری سے پاکستان کی بیرونی پوزیشن میں مسلسل بہتری آئی ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کے سفر اشاریہ تین فیصد تک محدود ہونے کی راہ پر ہے شرعہ مبادلہ میں اصلاحات نے ترسلات زر کو راغب کیا مضبوط ذریعی برامدات نے بھی مدد کیا اندہ مالی سال میں شرعہ سود سولہ فیصد مہنگائی کی شرعہ بارہ فیصد رہینی کی توقع ہے پاکستان کی متوقع فنڈنگ کی ضروریات اب بھی زخائر سے زیادہ ہیں اندہ مالی سال میں تقریباً 20 عرب ڈالر کی ضرورت ہے آئی ایم اے پروگرام کے لیے سخت فیصلے کرنے جا رہے ہیں اس سال نہیں اکلے سال عوام کو فل ریلیف ملے گا وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کہتے ہیں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں نولی کی حکومت خوشحالی لے کر آئے گی پہلے سو دن میں حکومت تاریخی مہنگائی نوچے لے کر آئے شباز شریف نے ملک کو ڈیفائل سے بجانے کا وعدہ پورا کیا آئندہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوگا جس کے لیے قرضہ لینا پڑے نوچے لیف کی طرح شباز شریف بھی کشکول توڑ دیں گے سنتوں کو بجلی سستی دی مزید سہولیات بھی دیں گے امید ہے سنتی بحال ہوں گی عزارات کی طرح جی ڈی پی میں حصہ ڈالیں گی بانی پیٹی آئی نے پاکستان کو عدم استقام سے دوچار کیا پاکستان کی خوشحالی کے لیے سیاسی استقام ضروری ہے بجٹ پر پیپس پارٹی سے پہلے مشاورت کی تحفظات دور کریں گے